بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ بن ندیم اور میں ہوں ندیم ناظرین ویلکم کرتا ہوں آج کی ایسے شو میں ناظرین دیکھیں اہم ٹاپ کرکٹ نیوز آپ سب کے لیے اور سب سے پہلے بات کریں گے کہ شاہین وحشتن نے تحریفوں کے پول بان دی ہیں اب آراد ازم کی حوالے سے اور بھی تیم چار کرکٹ ہیں ان کے حوالے سے کیا بکا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے بات کریں گے اس لبا بات کریں رمضان کے حوالے سے رضوان کے حوالے سے بات کریں گے پھر اس کے لئے وہ بات کریں گے کہ انڈیا کے جتے فینز آف کرکٹس ہیں ان کے لئے کافی سے ڈیوز آئی ہیں اس حوالے سے بات کریں گے اور پاکستان بلاہر جو ہے پاکستان جو ہے وہ کالیفائی کر چکا ہے ویلڈ کپ دو ہزار تیس کے لئے کیا سسٹم سین بڑھ رہے اس حوالے سے بات کریں گے تو پراغرام میں آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں موجود بھی آئیکن کو بھی پوش کر دیجئے کیونکہ جو بھی ریٹس پیوڈیو ہو وہ آپ تک بہت سانی مل سکے کیونکہ اس چینل پر آپ کو انشاءاللہ ایشیا کپ کی حوالے سے کرکٹ وائلڈ کپ کی حوالے سے جو بھی کرکٹ اپ ڈیٹس ہوگی کرکٹ اپ ڈیٹس ملے گی کرکٹ نیوز ملے گی کرکٹ اینالیس ملے گی ٹاک شانس ملے گی آپ کو کرکٹ وائلڈ ندیم چینل کو اس چینل کو آپ نے سبسکرائب بلازمی کرنا ہے اور ہماری جو بھی ویڈیو ہو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ اسے کمپلیٹ وائچ کیا کریں اور اس کے دوستے کو ساتھ شیئر بھی کیا کریں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بابر آزم کو لے کر بڑی بات کر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بابر آزم اس ٹائم پر ٹی ٹوئنٹی کے نمبر ون کھلاڑی ہیں اور وہ نمبر ون بورڈر کے سامنے جو ہے اپنی کلاس کا سامنا کرتے ہیں کلاس پیش کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی کمجابی کا راضی یہی ہے کہ وہ کافی تیزی سے رنگ سکور کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں اور یہی کمجابی کا راضی ہے اور وہ بہترین اس ٹائم پر چاہے بابر آزم ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کھیر رہے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کھیر رہے ہیں آڈی آئی کرکٹ کھیر رہے ہیں جس طرح کی جس طرح کی کرکٹ کھیر رہے ہیں ان کا بلہ کبھی خاموش نہیں رہتا یہ ہم لوگ نے پریویس کیا ہم لوگ نے دیکھا ہے کہ بابر آزم کافی تیزی کے ساتھ سکور کر رہے ہیں اور مسلسل ان کی قردگرگی میں تسلسل آ رہا ہے اور جو ہے وہ آنے والے وقت ہوں میں پاکسیان کا نام تو روشن کر رہے ہیں اور دنیای کرکٹ میں جتے بھی اور ماہرین ہیں ان سب کو حران کیے جا رہے ہیں تو ایک ٹائم تھا بابر آزم کی بیٹن کوئی بھی نہیں دیکھتا تھا تو آج کل جتے بھی ہیں دنیای کرکٹ کے پینس جتے بھی ہیں وہ سارے جو ہے بابر آزم کی کرکٹ کو دیکھنا پسند کرتے ہیں ان کی کلاس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں بے شکر وہ چھکے اتنے نہیں لگاتے لیکن ان کی جو کلاس ہے ان کی جو کور پر ڈرائیوز ہیں گراؤن شارٹ جو ہیں وہ بڑی امدہ ہوتی ہیں اور جس طریقے سے وہ پریشر سے جو ہم ابزول کرتے ہیں اپنی ٹیم کو نکالتے ہیں تو وہ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں تو اسی وجہ سے ان کے فرنز بھی کافی طرح بڑھ گئے ہیں پھر اس کے علاوہ شاہن بارسن کا کہنا تھا کہ ورلڈ کپ دوہزار بائیس میں بابر آزم سوریا کمار یادو اور ڈیوڑوارنر اور جوز بیلڈر اور شہنشاہ فریدی اپنی پرفارمس سے سب کو متاثر کریں گے یہاں پہ میں ان کو یہ بولوں گا کہ آپ نے روزوان کا نام نہیں لیا حالانکہ روزوان صد سے زبردست تھے ہیں اس ٹیم پر ٹی 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 کرکٹ میں پرفارمس دینے والے لیکن اس دوہز بائیس کے سال میں روزوان کی اس طرح سے کارگردگی بھی تسلسل نہیں رہا وہ اس طرح سے پرفارمس نہیں دے پا رہے وہ شروع کی دونوں میں وہ پرفارمس دے رہے تھے بس انہوں نے اپنی ٹی 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 میں اپنی جگہ پکی کرنی تھی تو یہ تو ہم سب کوئی پتہ ہے کہ ان کو اپنی پر کھلائے کیوں گیا ہے تو جنرل جی یہ شہن وارسن جو ہے اپنے ٹائم کے بہترین اور عزین کرکٹر رہ چکے ہیں اور انہوں نے اسٹریلیا کے لیے کافی پرفارمس دی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ بابا رازم سوریا کمال یادو اپنے پرفارمس سے سب کو متاثر کر رہے گئے اور یہ متاثر کر بھی رہے ہیں انہوں نے جو حل چل مچا کے رکھی ہوئی ہیں دنیا ایک رکٹ میں یہ انہوں نے کافی ساری ماہرین کو کر دیا ہے حیران بھی کر دیا ہے پھر اس قرآن بات کریں کہ نیترلینڈ کے ہوتل سے ائرپورٹ تک بس میں محمد رزوان نے قرآن پاک کی تلاوت کی یہ کریکٹر اس کا بہت اچھا ہے دیکھیں ہمارے ہم ریلیجن پیپل ہیں ہم اپنا دین نماز قرآن کہیں پیپل نہیں چھوڑ سکتے ہیں یہی حیاء کمیابی کا راز اسی میں ہے دیکھیں پائن وقت کی ازان ہوتی ہے اور کمیابی ہمیں اپنی طرف بلار ہی ہوتی ہے اور ہم کمیابی کو چھوڑ کے دنیا کے اور چکروں میں پڑھے رہتے ہیں تو یہ بہت ہی ایک بڑا زفدست کریکٹر ہے اور اس نے جو مشتاق ہیں جو ساتھ ہیڈ کوچ وہ بھی کافی بچوں کو گائیڈ کر رہے ہیں جو کرکٹ میں جتنے بھی پلیئر ہیں اور ہم لوگ نے دیکھا ہے کہ یہ دین کے ساتھ کافی اٹیجمنٹ ہو گیا اور ان کی کمیابی کا راز یہ ہی ہے اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ جب آپ میرے ساتھ کنیکٹ کرو گے میرے ساتھ رابطہ مدک کرو گے تو انشاءاللہ میں آپ کو دنیا کے کسی بھی مطان میں تنہانے ہی چھوڑوں گا ایک ایلانے ہی چھوڑوں گا تو اسی طرح سے اگر بات کی جائے تو پاکستان کی ٹیم اور نیوڈلینڈ کی ٹیم نے ورلڈ کپ 2022 کے لئے کے بارے راست جو ہےنا کالیفائی کر لیا ہے جو کہ پاکستان کرکٹ فین کے لئے بہت اچھی بات ہے اگر کالیفائی نہیں کرتے تو پھر پاکستان کو چھوڑوں کے ساتھ کھلنے پڑتے ہیں تو پھر اس وجہ سے مسئلے مسائل ترپیش ہو جاتے ہیں بلاہر یہ گوڈ نیوز پاکستان کے کرکٹ فین کے لئے ہمارے لئے جتے بھی کرکٹ فین کے پاکستان کے یہی خوشخبری ہے کہ پاکستان نے ورلڈ کپ 2022 کے لئے 50 اوور کا جو ورلڈ کپ ہے اس کے لئے کالیفائی کر دیا ہے اس کے لئے اطلاعات کے مطابق ایڈین فین کے لئے بہت کافی سے ریسے نیوز آ رہی ہیں اطلاعات کے مطابق راہل ڈریوڈ سید کے کچھ سنگین مسائل کی وجہ سے اور ان کو کرونا پازیٹیف بھی آ گیا ہے ٹیم انڈیا کے ساتھ یو اے ای نہیں جائیں گے یہ ان کے لئے مسئلہ ہے یہ ان کے کوچھ ہیں اور جس طرح کے کوچھیں کرتے ہیں ٹیم کے ساتھ جس طرح نے ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح ان کو سمجھاتے ہیں تو ان کو متبادل کون ہوگا بی بی ایس لکشمن ہوں گے ان کے متبادل جنہیں آر لینڈ اور زمبابہ سیریت کے لئے ہیڈ کوچ کی دمہ داریہ سوپی گیت تھی متبقہ طور پر ایشیا کپ میں بھی ہیڈ کوچ کے طور پر برقرار رہیں گے یہ ایک اور دچکہ ہے ان کے لئے ان کے چلیئے انڈیا کرکٹ فینز کے لئے یہ ایک اور دچکہ ہے کسی دچکہ سے کم نہیں ہے لیکن ایک طرح سے پاکستان کرتے ہیں نیوز بہت زیادہ ہیں دیکھیں شاہنشاہ آفریدی ہمارے نہیں کہہ رہے ہیں اور انڈیا کے لئے بھی جو ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں اسے اپنا ان کے اب جے جو ہے راہل ریڈ یہ بھی نہیں ساتھ جا رہے ٹیم کے لئے مسائل درپیش ہوتے ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ابتہ تقریباً آج 23 ہے تو آل موسٹ آل موسٹ فور ڈیز باقی رہ گیا ہیں پاکستان پر سے انڈیا کے حوالے سے میچز کے حوالے سے میچ کی حوالے سے دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں اور آج انشاءاللہ فائل ہو جائے گا فائنل کی ہو جائے گا ایشیا کپ بقاعدہ غال ہو چکا ہے اور آج کولیفائل جو ہوگا دیکھیں گے اس میں سے کون چھے ٹیم جو ہے پاکستان کو اور انڈیا کو جوائن کرتی ہے مجھے تو یہ لگ رہا ہے قوید کی ٹیم اور جو ہے نا وہ ہوگی کیونکہ ہانک کانگ اور دوسری جو یو اے ای کی جو ٹیم ہے وہ بلکر بھی نہیں ہے تو قوید کی ٹیم جو ہے نا اچھا پرفارنس دے رہے گیا تو وہ ہی پاکستان کو جوائن کرے گی اچھا ٹیم ہے تو انڈیا فین جتنے بھی ہیں کرکر کرکر کرکے ان کے لئے نیوز ہے اطلاعات جی تو ڈریورڈ کی سیت کے کچھ زنگین مسائل ہوں گیا ان کے کچھ ٹیسٹ ہیں وہ پالر ڈیوز آگیا تو اس وجہ سے وہ ٹیم کے ساتھ ٹریول نہیں کر رہے تو ان کی جگہ پہ بی بی ایس لکشمن جنہیں آر لینڈ اور زمبابی کی سیریز میں رکھا گیا تھا وہ ہی ساتھ جائیں گے ٹیم اڈیا کے ساتھ یو اے ای اور دوسرا ہی ہے کہ پاکستان کی ٹیم بھی جو ہے پہنچ چکی ہے یو اے ای اور جو ہے تقریباً پریکٹس بھی سٹارٹ کر لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہیدر علی نے بھی بیان دیا ہے کہ وہ پاکستان ورسز اڈیا کے میچ بھی لے کر کافی پور عظم دکھائے دے رہے انہوں نے بیان دیا کہ میں نے اپنی بیٹنگ پہ اپنے سٹاند پہ اپنی پاور ہیٹنگ پہ جو ہے نے جسو بھائی کے ساتھ کام کیا ہے تو انشاءاللہ حیدر علیہ میں آئے جو ہے نیتر آئیں گے لیکن دیکھتے ہیں کہ بیتاب تو بہت ہیں وہ پاکستان ورسز اڈیا کے میچ کلی ہے لیکن ان کی جگہ بندی ہے بھی یعنی ان کی جگہ پہ کون پاکستان اگر بلکل ہی کچھ الگ کرنا جائے گا تو انشاءاللہ وہ جو اطلاعات آئیں گے تو انشاءاللہ وہ ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ ساتھ ڈسکس کروں گا تو پھر اس کے علاوہ بات کی جائے بابر آزم کی مورس پیوٹی پلس سکور آفٹر نائنٹی اننگس بابر آزم نے جو ہے نائن کر لیا بابر آزم ایک ریکارڈ بنا رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ پاکستان کے لئے بہت اچھا اور پاکستان کا نام ہر سٹیج بے مشہور رہے ہیں پھر اس کے علاوہ جو ہے کپتان رمیز راجہ نے جو ڑا کافی سری بات کی ہیں کپتان کو احتیاط رہے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میری چیئرمنشپ پر مزید کتنا سوال اٹھیں گے مجھے پتہ ہے کہ میں کہیں نہیں جا رہا رہا رمیز راجہ راجہ کا جو ممراج جو ہیں بابر آزم کے جو بھی مولاد ہیں ٹھیک ہو بلکل جو نا ڈسکس کر سکتے کہ یہ ٹھیک دیکھیں ان کا ایکس ٹھانس ہے جو ایک پلئئر ہے اس نکال لیا ہے میچ فکسن کر لیا تو اس کو آؤٹ آف کلر کر دینا اس کو بلکل ہی ٹیم کے ساتھ نہیں رکھنا تو یہ ان کے لیے کافی پرشانی کا باز ہے کیونکہ اگر آپ کسی کریکٹر کو نہیں رکھتے جس کا اگر تھوڑا سا کریئر خراب ہوا ہے کسی وجہ سے کچھ نادہیوں کی وجہ سے تو آپ پلیس دیکھیں اللہ پاک مجھا معاف کرنے والا تو ہم انسان کون سے خیر کی ملی ہیں ہمیں بھی معاف کرنا چاہی چاہئے نا تو باقی کرکٹ کے حوالے سے بہتر جو بھر کر رہے آج کر رہے پاک ایس چرمین پہلے کبھی بھی نہیں ملا اور ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ پاک نے دیا ہے اور یہ جو اچھا حوال کر رہا ہے دن میں کہ انشاءاللہ بھارت کو پھینٹا لگے گا ایک بار تو وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ بھارت نکاح محمد اسنین کی واپسی پر خوش ہمارے لئے بہت میوس کن بات ہے کہ ہمارے شاہین کی خدمت سے معلوم رہے گے امید ہے محمد اسنین اس کی کمی کو پھرے کرے گا ہمارا بھارنگ کمبینیشن جو انشاءاللہ اچھا فرمار کرے گا بھارنگ کمی کو پورا نہیں کر سکتا یہ آپ بلکل یہ جوک ہے شاہین کی کمی کو نہیں پورا کر سکتا ہے شاہین جترا کا پہل آور کرتا ہے تو چاروں والر میں سے پانچ والر جو ہیں وہ اس کے ایک آور بھی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے یہ بابا صاحب آپ کی بھول ہے لیکن وہ الگ بات ہے جب آپ کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ جب اللہ پاک کی مطلد آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ کے لئے غلط اچھے ہوتے ہیں وہ آپ کی فیور میں جارہے ہوتے ہیں تو باقی یہ نہ بولیں کہ محمد اس تین شاہین کو ریپلیس کر لیا تو وہ مایوس نہیں کرے یہ بات غلط ہے آپ آمر کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے پاس بہت ارئی آپ آمر کو دیکھ سکتے تھے آپ وہاب ریاض کو دیکھ سکتے تھے آپ ریمان ریس کو دیکھ سکتے تھے آپ میر حمزر کو دیکھ سکتے تھے کتنے لفٹی بالر ہیں پاکستیان کے اندر اندر بس ان کو سٹم پیپر پہ لکھ دینا تو سمجھ جانی تھی تو باقی یہ تھا آج کا سیگمنٹ آگر آپ پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور دوستو کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا ویڈیو ویڈیو پر آپ پر آپ ہمارے فیس بک پیج پر جا کر دیجئے کر کر کے حوالے سے آپ کوئی کوئی ہو تو ہم سے پوچھ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ایک نیک ویڈیو ویڈیو اور کے ساتھ آپ کے لئے ٹوپ